بسم اللہ الرحمن الرحیم تبدیل ہو گیا آئیکار یہی لفظ لکھا پڑھا اور بولا جاتا ہے دوستو اس کے استعمال وہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے خاص طور پر ممالے کے اندر اور یو ایس اے کے فارماکوپیہ کے اندر اسے انیس سو چونسٹھ کے اندر شامل کیا گیا اور اسے استعمال کے اجازہ دی گئی ہندوستان کے اندر یہ تین ہزار سال سے استعمال ہو رہا ہے اور پاکستان جب سے بنا ہے یہ دوائے استعمال ہو رہی ہے دوستو سرنجان کی جو ہے وہ دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں ایک سرنجان شیری اور دوسرے سرنجان تلخ ہوتی ہیں دوستو اس کا اپنے مزاج جو ہے وہ تیسے درجے کے اندر گرم اور دوسرے درجے کے اندر خوشک ہوتا ہے دوستو سرنجان جو ہے سب سے پہلے ہم جو ہے سرنجان شیری کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کہاں استعمال ہوتی ہے اور کیسے استعمال ہوتی ہے اور کن امراض کے اندر استعمال ہوتی ہے دوستو سرنجان جو ہے شروع سے لے کے آئے تھا جو سب سے زیادہ جس مرض میں استعمال ہوئی ہے اسے کہتے ہیں گاؤٹ یا نکرس یا اسے وجہ مفاصل آپ کہہ سکتے ہیں دوستو اب اگر ہم بات کریں کہ گاؤٹ نکرس یہ ارثریٹس کیا ہوتی ہے اور یہ دراصل کیسے بنتا ہے جس ہم کدر بیماری پھیلتی ہے تو ہمیں اس ارثریٹس کی جو ماہیت کو شمنا بہت ضروری ہوتا ہے دوستو ہم جو بھی خضا کھاتے ہیں خاص طور پر جب لہمیات کے سامل کرتے ہیں ہم پتوں والی چیزوں کے سامل کرتے ہیں ہم دالوں کے سامل کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک مادہ پایا جاتا ہے جسے ہم پیورین کہتے ہیں دراصل دوستو جب یورے کے بڑھ جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ جوڑوں کی دردیں ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یورے کے حصے خود ذاتی طور پر کیا چیز ہے یورے کے حصے دراصل دوستو یہ پیورین کا میٹابولیزم کا ڈس آرڈر ہوتا ہے یعنی یہ پیورین مادہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب سے زیادہ بڑے گوشت کے اندر پایا جاتا ہے اس کے علاوہ دالوں کے اندر اور پتوں والی سبزوں میں پایا جاتا ہے جب یہ پراپر طور میٹابولیز نہیں ہوتا تو یہ یورے کے حصے کی شکل اختیار کر جاتا ہے دوستو یورے کے حصے بڑھنے کے دو سب سے بڑے وجوہات ہوتے ہیں یا تو یہ ہے کہ یہ اس کی پدیش بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یا اس کا اخراج بہت کم ہو رہا ہوتا ہے اب دوستو اس کی پدیش بڑھنے کی بھی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں یا تو ہم ایسی خیزاؤں کے استعمال کرتے ہیں جن کے بائی پروڈکٹ کے طور پر جو ہے وہ یورے کے سر بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایسی خیزاؤں میں کیا شمل ہے بڑا گوشت ہے پتوں والی سبزیاں ہیں دالیں ہیں ان چیزوں کے زیادہ استعمال کرنے سے یورے کے سر جب بائی پروڈکٹ کے طور پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور دوسری اس کی بڑھنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حازمے کا عمل کا کمزور ہو جانا یعنی جب خون کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تیزابی مادے پیدا ہو جاتے ہیں یا جس وقت ہمارا میدہ جو ہے وہ برودت کے شکار ہو جاتا ہے تو اس وقت پیورین جو ہے وہ کم وہ جو ہے پروڈکٹر پر موٹیبلائز نہیں ہو پاتی اور اس طرح یورے کے سر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور دوسری جیسے ہمیں بتایا اس کو ایکسکریٹ ہونے میں جو ہے وہ پروڈکٹر نہ ہو رہا ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب گردوں کے اندر سوزش واقع ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی یورے کے سر جسم سے خارج نہیں ہوتا اور یہ یورے کے سر جی ہمارے گردوں کے اندر اور ہمارے جوڑوں کے اندر مونو سوڈیم یوریٹس کرسٹلز کی شکر جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے اور یورے کے سر اسی وقت ہی کرسٹلز کی شکر اختیار کرتا ہے دوستو جس وقت بلڑ کا ٹمپریچر جی ہے وہ کم ہو جاتا ہے یعنی جسم برودت کا شکار ہو جاتا ہے یا جس سے اندر جب سوداویت بہت زیادہ بار جاتی ہے تو اس وقت یہ یورے کے سر وہ مونو سوڈیم یوریٹس کی شکل اختیار کر جاتا ہے اب دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوست شیرین یہ کس طرح انٹی ارتھرائٹس کے طور پر کام کرتی ہے اور کس طرح یہ انٹی انفلیمیٹری کی طور پر کام کرتی ہے یعنی اب ارتھرائٹس کا مطلب ہے یورے کے سر کی پدائش جو ہے اب اس کو کم کرنا اور انٹی انفلیمیٹری کا مطلب یہ یہ کس طرح ورم اور سوزش کو اتارتی ہے تو جیسے میں نے بتایا آپ کو پہلے کہ یورے کے سر کا اپنا مزاج ہے وہ گرم اور خوشک ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یورے کے سر کے بڑھنے کی بڑی وجہ ایک تو میدے کا برودت کا شکار ہو جانا یعنی میدے کے فیل کا کمزور ہو جانا اس میں سردی کا بڑھ جانا یعنی تحضابیت جب خون میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس وقت میدہ جو ہے وہ اپنے پر انزائمز جو ہے وہ پراپر طور پر نہیں دے پاتا جس کی وجہ سے پیورین مادہ جو ہے وہ یورے کے سر کی شکر میں بہت زیادہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہماری جو خیزائیں ہوتی ہیں وہ بھی کچھی حضم ہوتی ہیں پراپر حضم نہیں ہوتی ہیں ان کا ڈائیجیشن مکمل نہیں ہوتا تو وہ بھی یورے کے سر کی شکر اختیار کر جاتی ہیں تو یہ سرنجان شیری جس کا مزاج گرم اور خوشک ہے یہ میدے کے ایک تو فیل کو تیز کرتا ہے اس کے حاضمے کے عمل کو تیز کرتا ہے دوسرا جہے خون کے اندر جو تضابی مادے ہوتے ہیں اس کو اخراج کرتا ہے یعنی سوداوی مادہ جو ہے اس کو کم کر دیتا ہے سوداوی مزاج کو تبدیل کر کے گرم خوشک مزامے جیسے تبدیل کرتا ہے تو پھر اس وقت یورے کے سر کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کا فیل یہ یہ انٹی انفریمیٹری کے طور پر کام کرتا ہے یعنی یہ ورموں کو اتارتا ہے تو اس کے بارے میں یہ دوستو سمجھ لیجئے کہ سرنجان شیری بنیادی طور پر ان کیمیکل میڈیئیٹرز کی پدیش کو بھی کم کر دیتا ہے اور اس کے بعد اپیتھیلیل لیئر سے اس کے انٹرسٹیشن فلیوڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر اس کو داخل ہونے سے بھی روک دیتا ہے تو کیمیکل میڈیئیٹرز جہاں پر جو سوزش پیدا کرنے والی ہیں وہ ہیں نیوٹروفیلز فرسٹ آف ہاتھ تو یہ کرتا ہے کہ نیوٹروفیلز کی پدیش کو ہی کنٹرول کر دیتا ہے اس کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ وہ سوزش پیدا نہیں ہوتی دوسرا یہ ہے کہ یہ اپیتھیریس ہے جو لیئر ہے وہاں پر اس کا اڈہین کو کم کرتا ہے یعنی وہاں سے یہ جو خون کے ساتھ نیوٹروفیلز جہاں پر جو لیے کسی رکو ہے اس مقام تک جانے سے اس کو رک دیتا ہے جس کی وجہ سے سوزش پیدا ہونے کا پروسس بھی کم ہو جاتا ہے اور جہاں سوزش پیدا ہو چکی ہوتی ہے دوسرا اس کو بھی یہ کم کر دیتا ہے تیسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اب جب پتا چل گیا کہ یہ سوزش کو اتارتا ہے تو جب سوزش اترتی ہے تو جس مقام پر سوزش ہوتے ہیں وہاں پر آساب اور ازلات دونوں میں تناؤ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دردیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وجہ مفاصل جب سورنجا شیری اپنا یہ دو کام کرے گی پہلا تو یہ کام کرے گی کہ یہ جس جورے کسیر کی پدیش کو کنٹرول کر لے گی دوسرا یہ کام کرتی ہے محلل اورام ہونے کی وجہ سے اس کی مقام نیوٹروفیلز کی پدیش کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور متاثرہ مقام تک ان کے پہنچنے میں بھی کو بھی بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے سورنجا شیری صدیوں سے جوڑوں کے درد پر استعمال ہوتی ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کی دوسری قسم سورنجا انتلخ لیکن اس سے پہلے میں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو دو پہچان ہونی چاہیے کہ سورنجا شیری کیا ہوتی ہے اور سورنجا انتلخ کیا ہوتی ہے ان کو دیکھ کی ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ سورنجا انتلخ ہے یا یہ سورنجا انتلخ ہے کیونکہ دوستو سورنجا انتلخ وہ کبھی بھی اندرونی طور پر استعمال نہیں کرنی چاہیے کھلانے کے لئے کبھی استعمال نہیں کرنی چاہیے طبی یونانی نے اسے زہریلی قسم کی سورنجا کہا ہے یعنی اس نے اس کو زہریلہ دوا کہیے دوا کے طور پر جو استعمال ہو رہی ہے سورنجا وہ سورنجا شیری ہے دوستو کھانے کے لئے ہمیشہ سورنجا شیری استعمال کریں کبھی بھی غلطی سے سرنجان تلک کو کھانے کے لیے استعمال نہ کریں سرنجان تلک صرف اور صرف زماعت کے طور پر استعمال ہوتی ہے جس مقام پر سوزش ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر مختلف عدویات صاحب ملا کے لیب بنا کے لگایا جاتا ہے یا اس کا کوئی روغن یا تیل تیار کیا جاتا ہے جس کے ساتھ اس کی مالش کی جاتی ہے متاثرہ مقام کی تو سوزش اتر جاتی ہے تو میں آپ سے بات کر رہا تھا سب سے اولے آپ کو پہچان ہونے چاہیے کہ سرنجان شیری کیا ہوتی ہے تو دوستو یہ جو میں آپ کے سامنے پر دکھا رہا ہوں یہ ہے سرنجان شیری اب دیکھیں یہ بالکل سفید رنگ کی ہے اور موٹی موٹی ہے لیکن دوستو جب یہی سرنجان شیری جس کی عمر میں نے بتایا کہ تین سال تک ہوتی ہے یعنی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے اس کے جو کلیکشن سے لے کے تین سال تک ہوتی ہے تین سال تک یہ خراب نہیں ہوتی لیکن دوستو جب یہ پڑے پڑے اس کو ایک سال ہو جاتا ہے تو اس کا کلر تھوڑا سا بدل جاتا ہے یہ ہلکا سا پیلے رنگ کی شکل اختار کا جاتی ہے لیکن تب بھی یہ قابل استعمال ہوتی ہے لیکن یہ قابل استعمال نہیں ہوتی دوستو جب اس کو کیڑا لگ جاتا ہے یہ میں آپ کے سامنے اس کی پک دکھاؤں گا یہ سرنجان شیری وہ ہے جس کو کیڑا لگے جس کو کیڑا لگ جاتا ہے وہ دواہ ہمیشہ جہے وہ استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں رہتی تو دوستو آپ کو کبھی بھی اگر ایسی جب سرنجان شیری خریدنے جائیں اور اس میں کوئی اس طرح کے اگر بھی جا جائیں جو اکثر لوگ اس کو مکس اپ کر کے کر دیتی ہیں تو دوستو اس کو نکال دینا چاہیے لیکن جو ہلکے پیلے رنگ کی سرنجان وہ بھی اگر آپ کو فریش جو ہے اس سال کی سرنجان نہ ملے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ہاں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرنجان ترخ کس شکل میں نازع دے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بلکل اس سے الگ ہے اس کی شیپ بھی بلکل اس سے الگ ہے اس کا سائز بھی بلکل الگ ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا ہوں یہ دونوں کی دونوں ایک ہی جب پودا ان کا ہوتا ہے اس سے ہمیں نہیں پتا لگتا کہ اس کے نیچے سرنجان شیری ہے یہ سرنجان تلخ ہے دوستو یہ بلکل ایسے ہی پودے کے نیچے لگی ہوتی ہے جیسے تھوم کی توری جو ہے وہ اس کے نیچے لگی ہوتی ہے جہاں ہم اسے باہر نکالتے ہیں تو سرنجان شیری کی شکل تو بلکل سنگاڑے سے ملتی جلتی ہے بلکہ اگر اس کو پیس لیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سنگاڑے کا آٹا پیسا ہوا ہے اس لیے اس کو جنگلی سنگاڑا بھی کہتے ہیں تو ہمیں بات کر رہا تھا کہ سرنجان تلخ جو ہے اسے کبھی بھی آپ کھانے کے طور پر استعمال نہ کریں اس کے لئے طریقہ یہ ہے لگانے کا طریقہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ سرنجان تلخ لیں بل فرض آپ کے پاس ہے پچاس گرام اور پچاس گرام آپ اس کے اندر جو ہے وہ سنڈ لے لیں یعنی دونوں کا فائن پوڈر کر لیں پچاس گرام سنڈ اور پچاس گرام سرنجان تلخ کا پوڈر کر کے لگ لگ فائن پوڈر کر لیں اور اس کے اندر جو ہے آپ انڈے کی سفیدی ملالیں اتنی مقدار میں ملائیں کہ یہ بلکل لیپ کی شکت اختیار کر جائیں اور جہاں پر سوزش درد ہے جوڑوں کے اندر وہاں پر اس کا لیپ کر کے اس کے اوپر روئی رکھ کے اس کے اوپر پٹی کر دیں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد وہاں کی سوزش بھی ختم ہو جائے گی اور وہاں کا درد بھی بالکل ختم ہو جائے گا اگر میں یہ کہوں گے کھانے کے لئے اس رنجان شیری کے استعمال کریں اور لگانے کے لئے یہ لیپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے استعمال کریں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جوڑوں کا درد ٹھیک نہ ہو کیونکہ ایلوپیتھی میں تو ایک کہا جاتا ہے کہ ونس گوٹی فوریور گوٹی ایک دفعہ جوڑوں کا درد شروع ہو گیا ساری زندگی جوڑوں کا درد رہے گا لیکن ایسا تبیجنانی میں قطعن نہیں ہے سرنج شیری ایسی دعویٰ ہے تبیجنانی کے اندر جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بڑی تفصیل سے بتایا ہے یہ وجہ مفاصل یعنی ارتھرائٹس کی اصل وجہ یوریکیسڈ کی پدیش کو بھی ختم کرتی ہے اور اس کے اخراج کرنے میں بھی باڈی کو ہیلپ کرتی ہے کیونکہ جس وقت گردوں کی سوزش اترتی ہے تو پھر اس کا ایکسکریٹی سسٹم جو ہوتا ہے یعنی اس کا زہروں کو خارے کرنے کا جو فاضل مادوں کو خارے کرنے کا جو فیل ہوتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اس لیے جوڑوں کے درد کی جب اصل وجہ ہی ختم ہو جائے تو بتائیے دوستو کیا یہ درد ہمیشہ گرے ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ ایلوپیتی کی غلطہ بیانی نہیں ہے کہ جوڑوں کا درد جس کو ایک دعوی شروع ہو گیا ساری زندگی جوڑوں کا درد مریض رہے گا ایسا دوستو بلکل نہیں ہے ہاں میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ کبھی بھی سرنجا کو اکیلے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اکیلے استعمال سے گردوں کے اندر اور جیگر کو مزرد اثرات اس پہ آتے ہیں اس کے جب بھی استعمال کرنا چاہیے اس کے مسلح عدیویات یہ ہیں اس کے ساتھ ملا کے استعمال کرنا چاہیے اور گرم خوشک جس دوا کا مزاج ہے اس کی اصلاح کرنے کے لئے گرم تر عدیویات کے استعمال کرنا چاہیے تو اس میں کیا کریں گے اگر ہم سو گرام سرنجا شیری ہمارے پاس ہے تو اس میں سو گرام ہی کالی مچھ ڈال لیں اور سو گرام ہی جو ہے آپ سنا مکی کے صرف پتے ڈالیں اس کے ڈنڈیا نکا دیں ان تینوں چیزوں کو الگ الگ گرینڈ کر لیں اور دو گرام صبح ادپہر شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانے کسا لیجئے لیکن یہ کب فیدہ کرتی ہے جس وقت آپ خضا بھی ایسی لیں جو میدے کی برودت کو ٹھیک کرنے والی ہو جو جسم کے ٹمپریچر کو نارمل کرنے والی ہو تو وہ خضائیں دوستو ہوتی ہیں گرم اور تر مزاج کی دمائیں ایسے لوگ جو میرے پاس آتے ہیں پرانے پرانے جوڑوں کے درد کے مریض ہوتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں صرف تین مہینے یہ دواغ جو میں دے رہا ہوں یہ سمال کریں اور جو میں آپ کو ڈائیٹ چاروہ خضائی چارٹ بتاتا ہوں آپ اس پہ ہنٹر پسنٹ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کا جوڑوں کے درد چاہے وہ دس پندرہ سال سے پرانا کیوں نہیں ہے وہ بھی مستقل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو اس دواغ کے ساتھ جو میں خضائی چاٹ دیتا ہوں یہ ذن میں ضرور رکھنا ہے آپ نے صبح ناشتے کے اندر کشمش اور بادام مریض کو دینی ہے اور اس کے ساتھ ایک کپ چائے آپ نے پھلا دینی ہے ناشتہ اتنا رکھنا ہے اور اس مریض کو دوپہر کو تب تک کھانے کو کچھ نہ دیا جائے جب تک اسے شدید بھوک نہیں لگتی اور دوپہر اور راحت کو کھانے کے لیے جو خضائیں سمال ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہے کہ ٹنڈے گاجر مولی شلجم گیا گیا توری اور دال مونکی آپ نے کسی قسم کے گوشت سمال نہیں کرنا انہی سبزیوں کو پتلا شربے دار سالن بنانا ہے اس میں وافر مقدار میں دیسی گھیر ڈالنے ہیں جی یہ دیسی گھیج ہے یہ خشکی کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے یہ سردی اور خشکی سے جسے جوڑ جوتے ہیں وہ جام ہو جاتے ہیں جوڑ جہاں وہ اکڑ جاتے ہیں تو یہ دیسی گھیج اس کے اندر لبریکیشن پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے سیکنڈی یہ جو میں خضائیں بتائیں اس کے اندر مثالیں جو ڈال لیں آپ نے کالی مرچ حلدی ادرک زیرہ سفید موٹی لائچی اور نمک آپ نے ڈال لیں تو اس جو سالن ہے اس کا بھی مزاج اب گرم تر ہی بن جائے گا دوستو کوشش تو کریں یہ سالن مریض کو چمج کے ساتھ استعمال کروائے جائے اور روٹی کم سے کم استعمال کی جائے کیونکہ روٹی دیر حضم بھی ہوتی ہے جب آپ کے میدے کا حازمے کا عمل یعنی موٹابلیزم کا عمل جو میدے کا ہے جب وہی سلو ہو جاتا ہے تو زہر ہے کہ یوری کے سر زیادہ بنے گا کچھ دیر کے لیے ہمیں مریض کو فاکے پہ بھی رکھنا پڑتا ہے یعنی صبح اسے صرف آپ نے کشمشب اور بادام کھلایا اور اسے دوپہر تک کھانے کو کچھ نہیں دیا دوپہر کو جو آپ نے ایک پلیٹ یہ سالن دے دیں رات کو ایک پلیٹ سالن یا زیادہ بھی کھانا چاہیں تاکہ اس کی بھوک تو پوری ہو لیکن روٹی کے استعمال کم سے کم کروائیں اگر مریض پھر بھی بزد ہو کہ میں نے روٹی کھانی ہے تو کوشش کرے کہ کم سے کم دائیں چھوٹا سا پھل کا اس کے استعمال کروائے جائے دوسری ضروری ہے کہ جیسے میدے کو اگر ہم نے وام اپ کرنا ہے تو زہرے کی جو ہم پانی پییں گے وہ بھی گرم ہوگا ہم کولڈنگ سے نہیں پییں گے دوسوڑا نہیں پییں گے لسی نہیں پییں گے ایسی چیز جو میدے کو تھنڈک دینے والی ہے وہ چیزوں کے استعمال نہیں کریں گے البتہ مریض کو اور مزید کہوے کی ضرورت ہو تو اجوائن پدینہ اور ادرہ کا کہوہ آپ ملا کے اس کا بنا کے اس میں شہر ڈال کے استعمال کروائیں پھلوں کے اندر مریض کو آپ نے میٹھا جو آم ہے وہ دینا ہے میٹھی کھجور ہے وہ دیں میٹھی انگور ہے وہ دیں ڈرائی فروٹس کے استعمال کریں تو دوستو یہ ساری پری کاشنز کے اوپر ان میرے تمام بتائے ہوئے پورے طریقہ کار کے اوپر آپ عمل کریں گے ان خیزاؤں کے استعمال کریں گے اور جو میں نے آپ کو سرنجاں کا کمپورٹ بتایا کھانے کے لیے وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ جوڑوں کا درد مستقیت پہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ بجاہ طور پہ کہیں گے کہ طبعی یونانی کے اندر سرنجاں شیریجے وہ وجہ مفاصل کا بہترین اور کامیاب علاج ہے ہاں وہ دوست جو یہ مرقب نہ بنا سکتے ہوں کسی وجہ سے بھی وہ ہمارے دواخانے ہمدرد اجمل کرشی کسی بھی دواخانے کے بنی ہوئی دوا حب سرنجان استعمال کر سکتے ہیں اور ماجون سرنجان استعمال کرتے ہیں اب حب سرنجان دو گلیاں صبح اور دو گلیاں شام چار بجے ارکے بعد یعنی سونف کے ساتھ سونف کا ایک ارکھ ہو جو وہ ایک کپ اور حب سرنجان دو گلیاں صبح دو گلیاں شام کو اور رات کو سوتے ہوئے ماجون سرنجان پانچ گرام کی مقدار کی اندر گناہ پانے کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ جوڑوں کے درد سے مستقیت طور پر شفاہ ہو جائے گی اور امید ہے کہ جب اللہ تعالی آپ لوگوں کو شفاہ دے گا تو آپ مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے لیکن آپ سے ایک بڑی ہمبل ریکیسٹ میں کروں گا کہ یہ ہمارا ایک طبی چینل ہے اسے خود بھی سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے بھی فارورڈ کیجئے تاکہ طب کی اچھی اور مفید معلومات آپ کو اور آپ کے دوستوں کو بروقت ملتی رہیں پروفیسر حکیم عساق سلطان فرام لاہور پاکستان